خبر سب سے پہلے سب لگ چکی ہے اور وہ اسپیکٹڈ ہے کہ آئیں اگرے ہفتے آپ چند دنوں میں دیکھیں گے ایک نیا وہاں اقتماشا شروع ہو جائیں فیڈرل گورنمنٹ میں اکثر مینگل صاحب نے ٹی ٹی اے حکومت سے ڈیسون کیا اور انہوں نے علائز انہوں نے کہا جیسے میں ان کے ساتھ آئیں ختم کرتا ہوں تو نظر آرہا تھا کہ اس کے تانے بانے کہاں جائیں گے کیونکہ ان کے گئے میں ہوتا یہ ہے کہ کام کہیں اور ہو رہا ہوتا ہے یہ نہیں کہ کہیں ہوتا ہے اور پیادہ کہیں ہوتا ہے اب یہ کہ نئی صحات شروع ہو گیا جب فضل الرحمان صاحب کراچی میں بھول بھٹو زرداری صاحب سے اور آسفل زرداری صاحب سے ملے تو وہاں کیا فیصلے ہوئے وہ باخبر زرداری یہ بتاتے ہیں مواجینہ طور پر کہ اکثر مینگل صاحب کو آئندہ وزیر اعلیٰ کے لئے نام بزردیا جا رہا ہے اور وہاں بھی یہ حل چل مات چکی ہے سردار سردار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار صاحب اسلام علیکم سر اکبر صاحب آپ کیسے ہیں سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں سر آپ تو اتنا پرسکون ہم یہاں بیٹھ کہتے ہیں پر دور دور شہر ہیں پرسکون زندگیت وہاں حل چل مچائے رکھتے ہیں جام کمال سے پہلے آپ نے دیکھا کہ کون کون سی شخصیات آئیں جو دبائی میں رہتی تھی اور بہو رپاہ نکل آتے تھے ان کے سیکٹکوں سے کچھ نہ بنا پر کیا کہ وہاں اسی چلتا رہتے ہیں اب کیا نئی سیچویشن بن رہی ہے جو کچھ باخبر ذرائع بتاتے ہیں میں آپ تو ایک بات بتا رہا ہوں جو باخبر ذرائع ان کے بھی اپنی خبریں پوریجن خبر ان کے بات بھی نہیں ہے اور پھر دوسرے دول کے ڈھول سوانے ہوتے ہیں اگر آپ یہ کہنے میں فرما رہے ہیں کہ وہاں پہ سکون نظر آنا پہ اچھی بات ہے جی فاران اندر کرن بہت خطرناک ہے بلوستان کا پہت ہے والکینک پولیٹیشنز ہیں ہمارے جی اگرمی رکھ کر جاتے ہیں اب یاد جی سے فرمایا کہ اکثر مینگل صاحب یہ ناراض ہیں ناراضگی تو ہم نے سنی تھی لیکن ابھی جب اس کے بھی پرکشن تو ناراض نہیں ہے بلوستان کی چیزت جو مختلف چیزیں ہیں جی ہماری چیزت عوام کے اوپر ہے کہ عوام پرنام لے کی بھی پس باندہ ہے تو ہم مختلف چیزت کرتے ہیں نہیں بدکس بات ہی یہ کہ یہاں پہ ستر کے بعد سے جو حکومتیں اور حسنلیہ بنتی آ رہی ہیں وہ کسی ایک پارڈی کی نہیں بنتی اور پھر پارڈیاں بھی اس کی سکتی ہیں آج کل کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ کس میں کیا ہے میرے لیے چلو تم ادھرکو ہوا ہو جدھرکو ہاں جی ایجزیکٹی ہے صحیح ہے یہاں پہ حکومت بھی ایک وہی سوچتی ہے جو اپوزیشن سوچتی ہے یہ کیونکہ سرکار کا مزہ سب میں دیکھا ہوا جی اور بات کو باتا ہے مزے کا سرور جو ہوتا ہے وہ پھر کچھ اور ہی دوتے ایک بات سر تو مسئلہ یہ ہے بلوستان کا کہ پارڈی کوئی حسین نہیں ہے جو عوام کیلئے کوئی پروگرام دے سکے یہاں پہ عجیب عجیب کی حکومتیں بھی بن چکی ہیں تو اب سناولہ کا زمانہ یاد کیلئے جب پوری مسلمی ملون سناولہ زوری کی بات ہی کر رہا ہوا نا کہ وہ تو دبائی میں ہی زیادہ تشریف رکھتے تھے اب بہت رکھے جی جس کو حلانہ ہے وہ دبائی بھی جائے لنبر بھی جائے لیکن ان کی منسٹری تھی وہ چیز میں صرف ان کی پارٹی رات و رات ریولٹ کیا پھر ایک نئی پارٹی بن گئی تھی کہ بطن سے ایک اور پارٹی نکلی وہ پارٹی بھی آگئی سمجھتے یہ تھی ہم کے شاہد یہ لوگ کچھ ان کو سمجھ بودھ ہے بلوستان کی یقینات کچھ کچھ ہوگا جی لیکن یہ کہ وہ بھی ڈلیور نہیں کر سکے تو آپ کیا کر سکتے آپ ڈلیور سے کیا مراد ہے کہ ڈلیور تو کرنا ہی نہیں کیونکہ ڈلیور تو اتنا میرا خیال ہے اب صبح پنجاب کے وزیراعلا وہاں گئے تھے تو سو بیٹ کا آسپیٹل تو یہ تفتان میں دیکھا ہے وہاں تو ویڈیکل فسلیٹی آپ کو پتہ ہی آگئی کس قسم کی ہے وزیراعلا پنجاب آپ کے جو ہیں جی ان کے رشتہ داریاں ہیں ہمارے ہمارا علاقہ یہاں پہ ساہرہ دیرہ غازی کا کسی زمانے میں بروچستان کا حصہ ہی رہا ہے دل کل جنی پیشتے بھی ہیں ہمارے قبائل کے ساتھ بھی وہ تو اپنے عزیزوں سے بلنے کے لیے ویلی ویٹ کرنے کے لیے ان کو یہاں پہ کھنڈا کھانوان کو کھلایا گیا وزیراعلا اس میں اس پہ ناراضگی بھی ہو گئی یہ ٹھیک ٹارنزم کی سمجھنا نہیں ہے اچھا یہ ذرا شیئر کیجئے کہ کیا ہوا جی اگر ناراضگی ہوگی کس سے ناراضگی ہوگی کوئی نہیں ہے اوپیشلی کچھ کریں ٹھیک ہے بی بی آئی پی کو اٹھڑا کھانا کھانا خواب ساتھ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ کسی کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے انہوں نے آکے یہاں جو باتیں کی وہ اپنے حساب سے کی بلکل بڑی نربانیوں کی ہنوشہ کہتا ہوں کہ یہ گناہ جاریہ ہے پتا ہے کس کا گناہ جاریہ ہے یہ جنرل یہ جنرل ریاولت کا گناہ جاریہ ہے انہوں نے ایمین ایز اور سینیٹرز کو فنڈ دیئے جو کہ انہوں نے بات نہیں ہے سمجھا کہ ہماری ماں کا دودھ ہے اور وہ ابھی تک چل رہا ہے بات ہے ایم پی اے کہتا ہے کہ میں اپنے دیسٹرک پہ تبضہ میرا ہوگا با روزائی صاحب ایک بتائیے گا تاکہ کیا جو موجودہ اس وقت بلوچستان کیا پولیٹیکل سینیریو ہے اس میں آصف علی ذرداری میٹر کرتے ہیں جی جی بالکل کرتے ہیں ایک آصف علی ذرداری جو اس لیے میٹر کرتے ہیں کہ وہ پہلے بھی انہوں نے ان کی گوڑنٹ بنی تھی بس باڑی کی تو اب رسالی صاحب جو چین سے بڑھیں اس کی جوٹی تھوڑی تھی جی لیکن اس میں آصف علی ذرداری کا کردار نہیں اس میں کسی اور کا کردار تھا وہ میکدامتہ اچھی نہیں ہے آج بھی وہ جو پاٹیاں بڑیں گے جو سینرک کا سلسلہ ہوا سینرک کے چیئرمین بیٹھے ہوئے تو یہ کھروں کے پاس مٹیریل ہے جس سے کوئی چیز بنا سکتے ہیں یہ ہماری طالفک ساری کے ساری پاور کے اوپر ہیں پاور کی چیز کی پیسے کیجئے ان کے ساتھ پر آپ دیکھ رو جائے گا اگر وہ درمیان میں آتے ہیں تو نولید بھی لائن میں ہوگی جب یہ پیسے ہی اپنے طریقے سے پہنچ ساتھ ہے تو پھر پیسہ بھی آ جائے گا اگر ریولٹ کرنا چاہیں گے لیکن ایک بات آپ کو بتاؤ جی ہم لوگ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں آپ پہ بھی اور کہیں پہ بھی کوئی کسی کی موز سے لٹک رہا ہے کوئی کسی کی طرف جلد سلٹکا ہوا ہے جی کوئی انڈیپیڈنٹ کوئی فرصہ اپنی موزی کے لیے نہیں ہوگی جو جیسے انس کو وہ دلے اور انس کو دلے اپنی طرف سے باہر طرف سے اس کو وہ کرتے ہیں یقیناً میٹر کرتا ہے جی پاور میٹر کرتا ہے تو کیا لوبے لوگ آپ کیا ہوا کہ یہ اجام کمال صاحب کی حکومت جو ہے تو وہ خطرے میں ہے جی دیکھیں ہاں ایسا ہے ان کے ہاتھ مروڑے لاتے پچھلے دلوں چار منسٹرز نے ان کو کہا کہ جنباریچ ہونا چاہتے ہیں ان کو انہوں نے کسی سے مانا لیا ان کو فرق دے کے باقی علاقے میں فرق دے کے اس کے اثرات آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فیڈرل حکومت پر بھی پڑیں گے جی فیڈرل حکومت تو وہ وہاں سے دو سوال جواب کر دیتے ہیں اچھا سردان صاحب آپ بتائیے کہ اب نئی بات آرہ یہ ایک تو بڑا اثرات کی آپ نے بات کی کیونکہ اکتر بنگل صاحب کا وہاں سے یعنی پی ٹی ایسی الائنس ختم کرنا اس وقت ہی یہ چیزیں نظر آنے شروع ہو گئی تھی ضرور نہیں کہ چیزیں کامیابی ہوں کیونکہ جب یہ خطرہ ہو تو پھر دوسری پارٹیاں بھی کیونکہ پینسٹھ تو ایم پی از ہیں تیتیس آئی ہیں تیس وہ کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں لیکن جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ منشٹر بننا ہوتا ہے تو منشٹر تو وہاں عبدالقدود وزنجو صاحب کا رول اس میں کیا ہے عبدالقدود وزنجو کا پولٹیکل وزن نہیں ہے جیسے وہ خود جنرلی نرول بھی ماشاء اللہ مارس سے بندے وزن کا پولٹیکل وزن نہیں ہے جی وہ کسی کا ٹول ہو سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن ان کا اپنا وزن کوئی بھی نہیں ہے جی وہ کی پترمیان میں لائے گئے سرزا سرزا لاشت کوئیشن یہ ہے کہ گوادر جو ہے کیونکہ بڑی اچھی خوش خبری ہے کہ چاہ بہار چینہ کے ساتھ ہی ان کا ہو گیا ہے موعدہ گوادر جو ہے کیا بلوچستان کا دار الخلافہ بننے جا رہا ہے جی یہ سوچ مجھے مجھے بھی بارا پسند کہ بلوستان کا دار الخلافہ راستنے سے اگر کوئٹا ہے تو کوئٹا ہی رہنا چاہیے گوادر کا اگر بناتے ہیں تو پھر بلوچستان کی دوسری ٹیموگرافی سر ٹیموگرافی بہت بڑا پسند بہت 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 بلوچستان کو سلام میں کہتا ہوں کہ ایسے خوابر صاحب وزیراعلا رہی ہیں دو دفعہ ہران رہیں گے کہ لاہور آنا ہو اسلامباد آنا ہو تو یہ کئی دفعہ سوچتے ہیں یعنی انہوں نے اپنے دور میں یہ واحد وزیراعلا کے بدوڑ کیابنٹ تھے ان کے بالت سب بھی وزیراعلا تھے اس کے بالت میں ذاتی طور سے بھی کئی چیزیں جانتا ہوں کہ ایسے اگر ملک میں لوگ موجود ہیں جو جن کے ہاتھ میں لوگ صاف ہیں تو وہ بھی اس طرح آبا خواب صاحب ہمارا ایک منٹ ٹھائتا ہے وہ اس میں یہ ہی ہے کہ یہ ہی ہے کہ کل وزیراعلا کا دورہ دیکھیں کہ آٹھے کا بہران جواب دینا پڑے گا جب کہتے ہیں کہ ساٹھ لاکھ ٹران مندم خریدی گئی ہے تو تیس پینتی سے ہم خریدتے تھے باقی ملو مالا خریدتے تھے پر یا ٹک گیا اور گیا کا فخر امام یہی کہتے ہیں تو ناظرین دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے وزیراعلا کیا فیصلے کرتے ہیں اور سان بزدار صاحب کا مستقبل پر نئے موضوع کے ساتھ اگلے پروگرام انشاءاللہ آپ کے سامنے آذر ہوں گے اب نوڑا علی خان نے خیار کیا پاکستان زندہ بات